سبسکرائب پر چیلنگ ایک سبسکرائب پر چیلنگ اور سماجی ترقی کے لئے آبادی اور اس کا میار اہم عوامل ہے ہم بھارت اور برازیل کی ممالک کی آبادی کا متعلق کریں گے سب سے پہلے جان لیجئے آبادی ایک اہم وسیلہ ہے ملکی معاشی سماجی ترقی کے لئے آبادی اس کا میار اہم عوامل ہے یہ ایک اہم اور ضروری بات ہے یہاں پر جو لقشوں کے خدرت تقسیم دکھائی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے ہمیں آبادی پر غور کرنا ہے آبادی کی تقسیم اور اس کا گنجان پن یہ بہت ہی اہم ذرائع ہے پہلے دیکھتے ہیں سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے کہاں پر ہے یہ اتر پردیش بیہار مغربی بنگال کیرلا اور ممبئی مہاراشت کے علاقے یہ سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے ہیں سب سے کم گنجان آبادی والے علاقے کون سے ہیں سب سے کم گنجان آبادی والے علاقے یہ شمال مشرقی ریاستیں ہیں شمال ہمالے کے پہاڑی علاقے ہیں اور اس کے علاوہ جو راجستان کے ریگستانی علاقے یہاں پر بھی بہت ہی کم آبادی ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ سو سے کم آبادی کل آبادی میں اگر ہم دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کا اگر یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں دو سو سے کم آبادی کا فی مربع کلومیٹر گنجان پر اس کے بعد ایک سو ایک سو دو سو پچاس پھر دو سو ایک کاؤن سے پانس سو اور پانس سو ایک سے زیادہ ریاست اور مرکز کے زہر انتظام علاقے ان میں یہ جو آبادی کا گنجان پر ہے وہ بتایا گیا ہے چلے دیکھتے ہیں آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے یعنی دنیا کی جو کل آبادی ہے اس میں پہلے نمبر پر چین ہے اور دوسرے نمبر پر بھارت ہے بھارت دنیا کے کل رغبے کا صرف دو آشاریہ چار ایک فیصد رغبہ رکھتا ہے لیکن دنیا کی کل آبادی کا سترہ آشاریہ پانچ فیصد حصہ بھارت میں ہے یعنی دنیا کی کل رغبے کا جو زمین حصہ ہے وہ دو آشاریہ چار ایک فیصد بھارت کا ہے لیکن آبادی سترہ آشاریہ پانچ فیصد ہے 2011 کی مردم شماری کے متعلق بھارت کی آبادی کا وسط گنجانپن 382 افراد فی مربع کلومیٹر ہے یعنی بھارت کی جو آبادی کا گنجانپن کتنا ہے 382 افراد فی مربع کلومیٹر بھارت میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے بلکل خدرت ساقت آب و ہوا گزر بسر کی سہولیاتی نوامل کے اثرات آبادی کی تقسیم پر نظر آتے ہیں زرقے زمین میدانی علاقے پانی کی فراہمین سب کی وجہ سے صدیوں سے ان علاقے میں انسانی بستیاں خائم ہیں زراعت اور سنت کی وجہ سے بعض علاقے میں بڑے پیمانے پر آبادی مرکوز ہو گئی ہے مثلا شمالی میدانی علاقے دلی چننے کلکتہ ممبئی پونہ بینگلورو دیکھیں آبادی کی غیر مسائی تقسیم کیسا ہے جہاں پر زیادہ بڑے دریاء ہے جہاں پر کھانی کے پانی کے اور دیگر طرح یا سہولیات ہیں گزر بسر کی وہاں آبادی کا گنجانبن زیادہ ہے جیسے کہ مغرب بنگال بیہار یوپی مہاراست وغیرہ اب جو سنتی طور پر ترقی آفتہ علاقے ہیں جیسے کہ دلی چننے کلکتہ مدراز ممبئی پونہ بینگلورو تو یہاں پر بھی آبادی کا گنجانبن زیادہ ہے اس کے برخلاف کوہستانی علاقے یعنی کہ پہاڑی علاقے خوش کے سہرہ علاقے یعنی کہ ریگستان نیز گھنے جنگلاتی علاقے جیسے کہ وستی بھارت کے بڑے بڑے جو جنگل ہے جارکن وغیرہ میں تو یہاں پر سہولیاتی کمی کی وجہ سے انسانی بستیاں کم ہی نظر آتی ہے اب دیکھیں جیسا بھارت میں آبادی کی تقسیم دکھائی گئی تھی ویسی ہی برازیل میں بھی بھارت میں تو بھارت کے مقابلے میں برازیل میں آبادی کی تقسیم جو ہے بہت ہی زیادہ مختلف ہے چلے دیکھتے ہیں یہاں پر کس حصے میں بڑے پیمانے پر آبادی مرکوز نظر آتی ہے یہ مشرقی اور جنوب مشرقی حصے میں کس حصے میں آبادی انتہائی کم ہے شمالی اور شمال مغربی حصے میں برازیل میں آبادی کم ہے اب اس غیر مساوی تقسیم کو ہم کیسے سمجھیں گے اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں برعظم جنوبی امریکہ میں برازیل سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے دوہزار دس کی مردم شمالی کے مطابق تقریباً انیس کروڑ آبادی کے ساتھ برازیل دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے یعنی برعظم جنوبی امریکہ میں برازیل سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور وہاں پر آبادی کتنی ہے انیس کروڑ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے رغبے کے لیاغ سے بھی یہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے یعنی آبادی میں بھی پانچوہ اور رغبے میں بھی پانچوہ دنیا کے زمینی رغبے کا پانچ آشارہ چھ فیصد حصہ برازیل سے گرا ہوا ہے لیکن یہاں دنیا کی کل آبادی کا صرف دو آشارہ سانت آٹھ فیصد حصہ ہی ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں آبادی کا عصد گنجانپن تئیس افراد فی مربع کلومیٹر ہے یعنی برازیل میں آبادی کا گنجانپن بھارت کے مقابلے میں کافی کم ہے برازیل میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے یعنی مشرق میں زیادہ ہے مغرب میں کم ہے شمال میں بھی کم ہے زیادہ تر آبادی مشرقی ساحلی پٹی کے تین سو کلومیٹر چوڑے علاقے میں نظر آتی ہے یہ گھنی آبادی کا علاقہ برازیل کے ساحلی علاقوں کے خریب کا نشیبی حصہ ہے یعنی ساحلی علاقوں کا نشیبی حصہ جو ہے وہاں پر آبادی کا گنجانپن زیادہ ہے اس میں بھی جنوب مشرقی ساحلی علاقے کا حصہ موافق آبوا ہوا کی وجہ سے انسانی آبادی کے لیے موضوع ہے یعنی جنوبی جو علاقہ ہے مشرقی علاقے میں بھی جنوبی علاقہ جو ہے یہاں پر بستیوں کے لئے موضوع معافق حالات ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر آبادی زیادہ ہو جاتی ہے زرخے زمین اور وسائل کی دستیابی کی وجہ سے زراعت و سند بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے یہ جو جنوبی اور مشرقی علاقہ ہے یہاں پر زراد بھی ہوتی ہے اور سند بھی زیادہ ہے اور اسی لئے یہاں پر آبادی زیادہ ہے نتیجتاً اس علاقے میں آبادی کا گنجانپن زیادہ ہے اس کے برخلاف امیزان وادی میں ناموافق آبو ہوا زیادہ بارش ناخابل رسائی علاقے اور گھنے جنگلات یہ تمام آوامل انسانی بستیوں کی تعمیر میں رکارڈ بن گئے ہیں جس کی وجہ سے انتہائے مختصر انسانی آبادی نظر آتی ہے یعنی آبادی کا گنجانپن گھنے جنگلات زیادہ بارش ناموافق آبو ہوا اس کی وجہ سے بھی کم ہو رہی ہے برازل کا وستی اور مغربی اس سے کم آبادی والا علاقہ ہے برازل کے بلند زمینی علاقہ میں آبادی کا گنجانپن اوسط نویت ہے یعنی بلند زمین کے علاقہ میں بھی اوسط آبادی ہوتی ہے یہ دیکھیں آبادی کے ساتھ اور تناسب جنس جو برازل کا ہے یہ یہاں پر بتایا گیا ہے یعنی کتنے مردوں پر فیکس مرد پر کتنے عورتیں ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاختوں کی خدا حافظ ملاختوں کی خدا حافظ